اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئیر کے نیوز آئیر کے سپیشل ویلوگ کے ساتھ میں حاضر ہوں ناظرین عمران ریاض خان نے اپنے ویلوگ کے آغاز میں بتایا کہ اس وقت پورے ملک کے نظر اس بات پر ہے کہ کیا حکومت آئینی ترمین کو منظور کروانے میں کامحاب ہو پائے گی یا نہیں کیونکہ حکومت یہ کرنے کے لیے اپنی تن مندھن کی بازی لگا رہی ہے دوسری جانب اپوزیشن یعنی پاکستان تحریکی انصاف نے بھی دو اپشنز تیار کیے ہوئے ہیں اور حکومت بھی ان اپشنز کو ہینڈل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہی ہے اگر یہ آئینی ترمین منظور ہو جاتی ہیں تو حکومت اپنے اقتدار کو طول دینے میں کامیاب ہو جائے گی اس پر مزید گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت پہلا اپشن یہ کر رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کسی بھی طریقے سے کوئی درمیانی رستہ نکالا جائے یعنی آئینی ترمین کے اوپر اگر زیادہ چیزوں پر نہیں مانتے تو کم سے کم جتنا مل جائے جو مل جائے اتنا تو حاصل کیا جائے نا کچھ ایسا کر لیا جائے جس کی موجودگی میں حکومت کو کچھ ریلیف مل جائے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کچھ نہ کچھ مل جائے اب فضل الرحمان صاحب یہ جانتے ہیں کہ اس حکومت سے کچھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ گلے کے اندر ایک مسئیبت کا ٹاک ڈال لینا اور اگلے الیکشن میں بھی عوام کی مخالفت مول لے لینا لیکن بیچ کا رستہ نکالنے کے لیے تو فضل الرحمان صاحب نے کبھی اس طرح سے انکار نہیں کیا کہ میں کبھی نہیں کروں گا وہ یہ کہتے ہیں کہ تحفظات ہیں ہمارے اعتراضات ہیں یہ ترمیم کے جو کاغذات ہیں یا مسفدہ ہے اس کو ہم نہیں مانتے اور جو چیزیں کرنے چاہ رہے ہیں وہ ہم نہیں کرنا چاہتے لیکن حکومت بیچ کا رستہ نکالنا چاہتی ہے جیسا کہ آئینی عدالت اب یہ آئینی عدالت کیا ہے ذرا پہلے آپشن میں میں نے بات کیا کہ حکومت فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کوئی درمیانی رستہ نکالنا چاہتی ہے تو فضل الرحمان صاحب کے اوپر آپ کو اس بات کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ آپ ان پر یقین نہیں کر سکتے وہ کسی وقت کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں اب یہ جو بیچ کا رستہ ہے اس میں آئینی عدالت ان کی شرط ہے آئینی عدالت کیا ہے ذرا تھوڑا سا اس کو آپ سمجھ لیں گے تو باقی چیزیں سمجھنے میں آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی آئینی عدالت ایسے ہے کہ ایک ایسی عدالت بنائی جائے جس کا ایک نیا چیف جسٹس آف پاکستان بنے اس عدالت کا اور وہ جو چیف جسٹس ہوگا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے بھی اوپر چلا جائے گا اور اس کے چیف جسٹس کی مدت ملازمت 68 سال کی عمر تک ہوگی یعنی قاضی فائدی صاحب کو بھی دوبارہ اس سیٹ پر بٹھایا جا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے اگر سب یہ کہیں کہ رٹائر جج نہیں لگے گا تو کہیں گے ٹھیک ہے نہیں لگے گا لیکن عمر کی حد ہم 68 سال کرنے جا رہے ہیں اس مخصوص عدالت کے لیے آئینی عدالت کے لیے کیونکہ آئینی کیسز ہیں بڑے تجربے چاہیے یہ وہ تو ایسے کہہ کر یہ کہہ دیں گے کہ 68 سال کی عمر کی حد کر دیں اب یہ کریں گے کیا کہ یہ قاضی فائدی صاحب کو ایک یا دو دن پہلے وہاں سے جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کیونکہ جیسی وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو تو ان کی بھی وہ ریٹائر ہو جائیں گے نا لیکن اگر وہ ریٹائر نہیں ہوتے ان کی ریٹائرمنٹ سے دو دن پہلے ان کو ایک دوسری عدالت میں بھیج دیا جاتا ہے جس میں عمر کی حد بڑھ کے 68 سال ہو جاتی ہے تو پھر تو وہ وہی پہ رہیں گے تین سال کے لیے تو یہ بھی ایک چیز ہے جس کے اوپر وہ گوھر کر رہے ہیں دیکھیں اس حکومت نے ایسا ہی کیا تھا جب ان کی دو در تئیس میں حکومت ختم ہو گئی تھی اگست میں تو انہوں نے حکومت ختم ہونے سے دو دن پہلے اسمبلیاں توڑ دی تھی اور وہ اس لیے توڑی تھی کیونکہ اگر اب اسمبلیاں توڑ دیں تو پھر نوے دن میں الیکشن ہوتے ہیں اور اگر اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں تو ساٹھ دن میں الیکشن ہوتے ہیں تو یہ الیکشن سے بھاگ رہے تھے تو انہوں نے ایک دو دن پہلے اسمبلیاں توڑ دی تو اسی طرح قادی صاحب کو بھی ایک دو دن پہلے جو ہے وہ ان کو چن کر کیونکہ تین ججوں میں سے چننا ہے ٹاپ تھری ججز میں سے وہ کہتے ہیں جی ہم چنیں گے تو تین میں سے جو ایک چننا جائے گا جسٹس مری بختر کو تو مہا لے جانے والے نہیں ہیں نہ وہ جسٹس منصور دی شاہ صاحب کو مہا لے جانے والے ہیں تو قادی فائدی صاحب بھی چنے جائیں گے تو قادی فائدی صاحب کو وہ وہاں اگر لے جاتے ہیں تو پھر وہ تین سال تک وہاں پہ کنٹینیو کر سکتے ہیں اچھا باقی جو ججز ہوں گے نا وہ چاروں ہائی کورٹ سے آئیں گے یعنی پشاور سے کراچی سے کوئٹا سے اور لاہور سے اب یہ چار ہائی کورٹ سے چار ججز آئیں گے اور یہ ایک آئینی عدالت بن جائے گی اوبرال اگر آپ یہ دیکھیں تو اس کے اندر چاروں ججز کی قابلیت پانچ میں سے چار ججز جو ہیں وہ بڑے لوگ کٹیگری کے ہوں گے ایس کمپیر ٹو سپریم کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ نیچے چلی جائے گی آئینی عدالت سے سارے اختیارات تو اس کے پاس چلے جائیں گے ساری طاقت تو اس کے پاس چلی جائے گی تو سپریم کورٹ تو برائے نام ہی رہ جائے گی تو ایسی صورتحال میں ایک بات یاد رکھئے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے دس کے قریب ایسے ججز ہیں جن کے لیے کام کرنا ممکن نہیں رہے گا اور پھر وہ شاید کام نہیں کریں گے کچھ لوگ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ججز اسطیفے دے دیں گے اور ایک بہران پیدا ہو جائے گا اور کچھ ہی دنوں کے اندر وکلا کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ عدلیہ کا سارا سٹرکچر تباہ ہو گیا ہے اور پھر وکلا کی تحریک کو کوئی بھی چلنے سے کھڑے ہونے سے اور آگے بڑھنے سے نہیں روک پائے گا تو جناب یہ بہران ہے جس کی طرف یہ جا سکتے ہیں یہ ایکچولی آئینی عدالت یہ ہے اس کو غیر آئینی عدالت کہیں تو پھر آپ ٹھیک ہی ہے یعنی ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جس کی کچھ پریسیڈنٹ ہی نہیں ہے پاکستان میں اور جواز کیا دے رہے ہیں بلاول بٹو زرداری صاحب کا ذرا آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے نبے فیصد جو ٹائم ہے نا سپریم کورٹ کا وہ آئینی ایکیسوں میں لگ جاتا ہے اگر آپ پرسنٹیج اٹھا کر دیکھیں نا جو لوگ سپریم کورٹ آپ پاکستان میں کام کرتے ہیں ریپورٹرز وہاں جاتے ہیں جو وہاں کا عملہ ہے جو لوئرز وہاں جاتے ہیں انہیں کہیں گے جی ڈیٹا نکالیں جب ڈیٹا نکالیں گے تو بدا چلے گا یہ پانچ فیصد بھی نہیں بنتا سپریم کورٹ آپ پاکستان کے ججز کا زیادہ تر ٹائم آئینی کیسز میں نہیں گزرتا یہ بلاول نے پتہ نہیں کہاں سے ڈیٹا لے لیا ہے وہ نائنٹی پرسنٹ کہہ رہے ہیں اب جیسے بلاول مجبور ہیں ان کا ڈیٹا بھی لگتا ہے مجبور ہے اور وہ موڈیفائی ہو گیا ہے بلاول کی طرح تو نائنٹی پرسنٹ کیسز نہیں ہوتے یہ بہت تھوڑے سے کیسز ہوتے جو آئینی ہوتے ہیں ایکچلی آپ کو زیادہ اس لیے لگتے ہیں کہ وہ زیادہ ریپورٹ ہوتے ہیں جب آئینی معاملات عدالت میں جاتے ہیں تو وہ ریپورٹ ہوتے ہیں یعنی آپ دیکھیں ہفتے کے اندر تین چار پانچ گھنٹیں ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سپریم کورٹ میں ریپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک عدالت میں باقی عدالتیں روٹین میں اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں لیکن انہیں کوئی ریپورٹ نہیں کرتا اسی طرح باقی دنوں کے اندر عدالتیں روٹین میں اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں لیکن انہیں کوئی ریپورٹ نہیں کرتا یعنی میں عدالتوں میں جاتا رہا ہوں وہاں پہ درجنوں کیسز کے بعد کوئی ایک ادھا کیس آتا ہے جو صحافیوں کی دلچسپی کا ہوتا ہے یعنی دو چار پانچ درجن کیسز کے بعد کوئی ایک دو کیسز ایسے آتے ہیں جس کی خبریں آپ بنا کر ٹی وی پہ لگا سکتے ہیں تو وہ آئینی نوائیت کے معاملات یا میڈیا کی نوائیت کے معاملات وہ بات تھوڑے ہوتے ہیں یہ انہوں نے ایک بلاوجہ ایک بلاول بٹو زرداری صاحب نے غلط ڈیٹا دیا ہے انہیں اپنے ڈیٹا کی تصحیح کرنی چاہیے ایک اپشن حکومت کا جی ملانا فضل رمان صاحب کے ساتھ کوئی درمیانی رستہ نکالا جائے اور دوسرا اپشن جس پہ ان کو ہر حال میں کام کرنا ہے وہ اپشن ہے کہ جو 63A ہے آئین کا آرٹیکل جس کے تحت کوئی بھی رکن اپنی پارٹی کی مرضی کے خلاف ووٹ ڈال ہی نہیں سکتا ڈالے گا تو کاؤنٹ نہیں ہوگا اور اس کی سیڈ بھی چلی جائے گی یعنی یہ ایسا جرم ہے جو وہ کر ہی نہیں سکتا سیڈ بھی گئی اور ووٹ گنا بھی نہیں گیا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوا تو اسی بنیاد میں حمدہ شہباز کی حکومت بھی پنجاب میں ختم ہوئی تھی دوہزار بائیس میں اس کے اوپر جو ہے وہ قادی فائدیسہ صاحب نے ایک بینچ بنا دیا ہے تیس سبتمبر کے لیے اب حکومت کی ساری امید یہ ہے کہ اس آئین کی جو تشریح ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک نئے سرے سے نئے انداز میں اس حکومت کی مرضی کے مطابق کر لے اور جو فلور کراسنگ ہے یا جیسے آپ ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں یعنی بندوں کی خریدوں فروخت یا فلور کراسنگ یہ دون امریکہ رستہ کھول لیا جائے یعنی آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں اس وقت ایسی حکومت ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف اڈیاں چک چک کے دیکھ رہی ہے اور دیکھ کیا رہی ہے کہ کسی طرح سے آپ ہمیں فلور کراسنگ کی اجازت دے دینا تو ہم آئینے پاکستان میں ترمیم کر کے پاکستان کے اندر استحقام لے ہیں یہ ہے جی اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال تو یہ دو چیزیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حکومت کے پاس جو اس وقت ٹوٹل ووٹ ہے دو سو چودہ ہے ایک پیپس پارٹی کی خاتون کو دی گئی ہے سیٹ گرگی صاحبہ کو وہ جب حلف اٹھا لیں گی تو دو سو پندرہ ہو جائیں گے ایک چیننے کی کوشش کی جارہی ہے پاکستان تریکہ انصاف کی ایک سیٹ اور ابھی تک تو وہ نہیں چیننے کی تو دو سو پندرہ ان کے پاس ہیں سپیکر جو ہے وہ آئینی ترمیم میں ووٹ نہیں ڈال سکتا اسی طرح جو چیئرمن سینٹ ہے یوسف رضا گلانی وہ بھی آئینی ترمیم میں ووٹ نہیں ڈال سکتے اس میں قانون بڑا واضح ہے اور میں نے آج احمد وڑائی صاحب سے اور ایک دو اور جو جنرلسٹ ہیں جو پارلیمنٹ کو جا کے کور کرتے ہیں ان سے پوچھا تو انہوں نے تمام حوالے دے کر مجھے بتایا کہ نہیں یہ ووٹ نہیں ڈال سکتا تو اب ان کے پاس جو ووٹ رہ جائیں گے وہ دو سو چودہ ہیں دو سو چودہ ووٹ ان کے پاس ہیں تو دس ان کے پاس کام ہیں اور اگر ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب مل جاتے ہیں تو بھی یہ دو سو بائیس پہ پہنچیں گے ان کے پاس پھر بھی دو کام ہیں ناظرین عمران ریاض نے بتایا کہ حکومت پہلی آپشن پر اس پر پرپور طریقے سے ورکنگ کر رہی ہے کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو انگیج کر کے کوئی درمیانی حل نکال لیا جائے کیونکہ مولانا فیل وقت تو ڈٹے ہوئے ہیں لیکن ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ اگر ان کو ڈیل اچھی دی جائے تو وہ اس کو قبول کر کر اپنے حصولوں پر کامپرومیس کر لیا کرتے ہیں مگر موجودہ صورتحال میں مولانا کو آئینی مثبتے سے کچھ شکایات ہیں حکومت چاہتی ہے کہ وہ مولانا کو کوئی درمیانی حل بتائے اور اس صورت میں مولانا فضل الرحمان کو آئینی ترامین کے لیے قائل کر لیا جائے لیکن اگر مولانا نہیں مانتے تو حکومت نے اس کے لیے دوسری آپشن پر بھی گوھر کرنا شروع کر دیا ہے جس میں یہ لوگ آرٹیکل 63-1 کو اڑوانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ آرٹیکل میمبرانے قومی اسمبلی کو فلور کروسنگ کرنے سے روپتی ہے اور اسی کی بنیاد پر 2022 میں حمزہ شباز کی حکومت بھی گئی تھی اس آرٹیکل پر چیف جسس قاضی پائزیسا نے پانچ رکنی بینچ بنا دیا ہے جس کی سنوائی 20 سبتمبر کو ہوگی حکومت کی امید اب اس بینچ سے ہے کہ یہ بینچ 63-1 کا فیصلہ بالکل نئے انداز میں نئے زاویے کے ساتھ دے اور اس کی تشریح بدل دے تاکہ حکومت اس کا استعمال کرتے ہوئے فلور کروسنگ کروا سکے اس پر مزید گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے پاس جو اس وقت ٹوٹل ووٹ ہے دو سو چودہ ہے ایک پیپس پارٹی کی خاتون کو دی گئی ہے سیٹ گرگی صاحبہ کو وہ جب حلف اٹھا لیں گی تو دو سو پندرہ ہو جائیں گے ایک چھیننے کی کوشش کی جارہی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی ایک سیٹ اور ابھی تک تو وہ نہیں چھیننے گی تو دو سو پندرہ ان کے پاس ہیں سپیکر جو ہے وہ آئینی ترمیم میں ووٹ نہیں ڈال سکتا اسی طرح جو چیئرمن سینٹ ہے یوسف رضا گلانی وہ بھی آئینی ترمیم میں ووٹ نہیں ڈال سکتے اس میں ایک قانون بڑا واضح ہے اور میں نے آج احمد وڑائیس صاحب سے اور ایک دو اور جو جنرلسٹ ہیں جو پارلیمنٹ کو جا کے کور کرتے ہیں ان سے پوچھا تو انہوں نے تمام حوالے دے کر مجھے بتایا کہ نہیں یہ ووٹ نہیں ڈال سکتا تو اب ان کے پاس جو ووٹ رہ جائیں گے وہ دو سو چودہ ہیں دو سو چودہ ووٹ ان کے پاس ہیں تو دس ان کے پاس کام ہیں اور اگر ان کے ساتھ مولانا فضل الرمان صاحب مل جاتے ہیں تو ابھی یہ دو سو بائیس پہ پہنچیں گے ان کے پاس پھر بھی دو کام ہیں تو یہاں پاکستان طریقہ انصاف کی رسپونسیبیلٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے پاکستان طریقہ انصاف کو ہر حال میں اپنے ایم این ایس کو بچانا ہے تو طریقہ انصاف دو کون سے کام کر رہی ہے نمبر ایک وہ اپنے سارے ایم این ایس کو قابو کرنے کے لیے ایک سٹیٹیجی بنا رہی ہے اور اپنے ووٹوں کو بچانے کی پوری کوشش کر رہی ہے دونوں کیسز میں کہ اگر فضل الرمان صاحب جا کے حکومت کے ساتھ بیٹھ بھی جاتے ہیں تو اس صورت میں انہیں اپنے ایم این ایس کو ہر حال میں کھینچ کر کنٹرول کر کے رکھنا ہوگا اور کوشش کرنی ہوگی کہ ان کا کوئی بھی ایم این ای یا سینیٹر حکومت کے حق میں ووٹ نہ ڈالے کیونکہ یاد رکھئے گا 63 اے پہ اگر قاضی فائدی صاحب حکومت کے مطابق فیصلہ دے دیتے ہیں تو تحریک انصاف کا ہر رکن اس قابل ہو جائے گا کہ وہ جا کر آئینی ترمیم میں ووٹ ڈال دے زیادہ سے زیادہ اس کی سیٹ زائع ہوگی وہ جائے گا دوبارہ اس کو فارم 47 دیں گے اور پھر اس کو اسمبلی کے اندر لاکر بٹھا دیں گے اب ایک شخصیت ایسی ہے سینیٹ کے اندر یعنی یہاں قومی اسمبلی میں تو ووٹ پورے نہیں ہو رہے مولانا صاحب ساتھ بھی مل جائے پھر بھی ووٹ پورے نہیں ہو رہے وہ پی ٹی آئی کے بندے توڑنے پڑیں گے اب پی ٹی آئی کے جو بندے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے سٹریٹیجی بنائی ہے اور بہت کم وقت بچا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان ایم ایس کے پاس جن کے اوپر عوام کو بھی شک ہے میڈیا کو بھی شک ہے اور تحریک انصاف کی قیادت کو بھی شک ہے اور انہیں بہت جلدی یہ فیصلہ لینا پڑے گا ورنہ پھر ان کی اور ان کے خاندان کی سیاست ہمیشہ کے لیے تباہ ہونے جا رہی ہے میں یہ پھر بتا رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو لوگ ڈبل گیم کر رہے ہیں جو ایم این ایز میں کئی مرتبہ ان کے نام لے چکا ہوں جو ایم این ایز تحریک انصاف کے ساتھ ڈبل گیم کر رہے ہیں اور دونوں طرف وکٹ کے کھیلنا چاہتے ہیں اس وقت ان سب کے لیے ایک بہت بری خبر ہے کہ تحریک انصاف نے اب جو وارننگ ان کے لیے جاری کی ہے اس کے اوپر وہ فوری طور پر عمل درامت کریں ورنہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پھر اناؤنس کر دے گی ان کی پارٹی کہ اس مشکل وقت میں یہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے عوام کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے لہذا یہ جانے اور پبلک جانے اور پھر ان کی خاندانی سیاست جو ہے وہ جیسے شیر افضل مروت نے کہا نا وہ تو وڑ جائے گی اور یہی ان کے ساتھ ہوگا یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو دوسری بات یہ ہے کہ سینٹ میں اگر آپ آتے ہیں تو وہاں پہ حکومت کے بعد اٹھاون بندے ہیں اور ایک بندہ ان کا جو ہے وہ چیئرمن انسٹھ ہیں تو ایک چیئرمن ووٹ ڈال نہیں سکتا تو اٹھاون ووٹ ہیں چھے ووٹ انہیں اور چاہیے فضل الرحمن صاحب کے بعد پانچ ووٹ ہیں تو فضل الرحمن صاحب اگر پانچ ووٹ دے دیتے ہیں تو پھر بھی ان کے تریسٹ ہوتے ہیں ان کو ایک ووٹ پھر اور چاہیے ہوگا اور اگر ایک ووٹ انہیں اور چاہیے تو انہیں پھر ووٹ لینا پڑے گا اختر مہنگل صاحب کی پارٹی سے یا میں آپ کو ایک بندے کا نام بتاتا ہوں پاکستان طریقہ انصاف کے سیف اللہ عبرو ہیں ان کے بارے میں بہت سارے ریپورٹرز کو اس بات کا شک ہے اللہ عبرو صاحب کے بارے میں ہے کہ یہ شاید ووٹ ڈال سکتے ہیں حکومت کی جانت سے آئینی ترمیم کے حق میں یہ شبہ ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں میرے پاس کوئی ڈائریکٹ انفرمیشن نہیں ہے لیکن یہ بھی تب ہی ڈال پائیں گے جب ترے سٹھ اے کے اوپر قاضی فائد عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کا پرانا فیصلہ بدل دیں گے اور آئین کی ایک نئی تشریح کر دیں گے کہ فلور کروسنگ آج کے بعد جائز ہے تو جناب یہ ہے وہ صورتحال اس میں ایک چیز اور کئی جا رہی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ اب مقصود نشستیں بھی ہیں حکومت کا سارا کام ہو جاتا ہے اگر وہ مقصود نشستیں واپس لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے حکومت اور اگر وہ مقصود نشستیں لیتی ہے تو ان کی دو تا ایک سریعت ہو جاتی ہے پھر وہ فوراں کوشش کریں گے کہ خیبر پکتونخواہ میں سینٹ کا الیکشن ہو جائے اور وہاں پہ علی امین گھنڈا پور صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ کبھی بھی مقصود نشستوں پہ انہوں نے تو ایسا لگتا ہے حلف لیا ہوا ہے کہ ہم نے کسی اور پارٹی کی خواتین کو حلف لینے ہی نہیں دینا ہم نے سپیکر دے ان کو حلف ہی نہیں لینے دینا ہم ان کو حلف لینے دیں گے ہی نہیں ان کا تو یہ کہنا ہے وہ حلف لیں گے تو پھر وہاں پہ الیکشن ہوگا نا تو وہ سینٹ الیکشن وہاں کا بھی رکا ہوا ہے تو یہ کوشش کریں گے سینٹ الیکشن کروائیں اپنا نمبر پورا کر لیں اب الیکشن کمیشن اور پاکستان نے چھے اجلاس کر لیے یعنی جب عدالت یہ کہتی ہے کہ یہ سیٹیں پی ڈی ایم کی ہیں تو یہ پانچ منٹ لگاتے ہیں دے دیتے ہیں عدالت یہ کہتی ہے کہ بلہ چھین لو پانچ منٹ لگاتے ہیں چھین لیتے ہیں لیکن جب عدالت کہتی ہے نہیں جی بلہ ان کا ہے تو پھر یہ اجلاسوں پہ لگ جاتے ہیں اپیلوں پہ لگ جاتے ہیں جب عدالت یہ کہتی ہے کہ نئی جناب آپ نے مقصود نشست پاکستان طریقہ انصاف کو دینی ہے تو یہاں پہ الیکشن کمیشن چھے اجلاس کر چکا ہے اور اب کہہ رہے ہیں جی سپریم کورٹ میں ہم واپس جائیں گے ہم کسی صورت اس کی اوپر عمل درامت تو ابھی نظر نہیں آ رہا اور سارے لوگ جو ببانگے دوئے لوگ کہتے ہیں یعنی جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خودکار قسم کے آپ کہہ لیں یا خودساختہ قسم کے آپ کہہ لیں جو ترجمان بنے ہوئے ہیں وہ اپنے موز سے آگر کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا آئین کیا چیز ہے عدالتی فیصلہ کیا چیز ہے ہم نے عدالتی فیصلہ دیکھنا ہے یا یہ دیکھنا ہے بس ان کو نہیں دل کر رہا وہ نہیں مان رہے یعنی اس طرح آکر ڈٹائی کے ساتھ ٹی وی چینلز پہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے پروید مشرف کے دور میں کبھی کسی نے اس ڈٹائی کے ساتھ ایسے کام نہیں کیے تھے جو اب کیے جارہے اور صاف کہا جا رہا ہے کہ عدالتی فیصلے پر عمل درامت نہیں کیا جائے گا ویسے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ عدالتی فیصلے پر نہ صرف عمل درامت کرنا پڑے گا بلکہ وہ کروا لیا جائے گا